اور قدس میں دعا کرنا یہ بہت اہم ہے اور مقدس پالوس رسول کے اگر آپ خطوں کو پڑھیں گے تو یہ جو فریز ہے پال کی یہ فیورٹ فریز ہے روح میں روح میں جب بھی کسی بھی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں وہ پریئر پر خاص توجہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا کو روح کے ساتھ جوڑتے ہیں اور یہی بات انہوں نے افسیوں کے خط میں کہی انہوں نے کہا چھٹے باب کی اگر آپ اٹھارویں آیت کو پڑھیں اس میں یہ فریز ہے روح میں دعا کرتے رہو کس میں کس میں کس میں کس میں کس میں دعا کرتے رہو کس میں روح میں جب روح میں دعا کرنا کیا ہے پہلے تو ہمیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ جب رسول پول یہ بات لکھ رہے ہیں تو وہ کیوں لکھ رہے ہیں اور وہ یہ بات جو کر رہے ہیں روح میں دعا کرنا یہ بات وہ چرچ کو کیوں بتا رہے ہیں اور چرچ کے لیے یہ کیوں اہم ہے کلیسیہ کے لیے مقدسوں کے لیے مسیح کے بدن کے لیے یہ بات جو پول لکھ رہا ہے کیوں ضروری ہے اور روح میں دعا کرنا ہے کیا پینٹیکوسٹل ہیں ہم سب اور پینٹیکوسٹل ہلکے میں ایک بات پر بہت زور دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی غیر زبانے بولتا ہے تو وہ روح میں دعا کر رہا ہے وہ روح میں کیا کر رہا ہے دعا کر رہا ہے کرنٹیوں کا خط اگر آپ پڑے باروہ تیرہاں اور چودہاں چپٹر ان ابواب میں روح القدس پر خاص ایمفیسز ہے پول کا اور چرچ اور روح القدس اور نحمتیں اور روح کی جو مینیفیسٹیشنز ہیں روح کا جو ظہور ہے نحمتوں کی صورت میں ان پر پول نے زور دیا ہے اور باروہ باب اگر آپ پڑیں گے وہاں پر آپ کو نو نحمتوں کا ذکر ملے گا اور ان میں ایک پرائیمری جو پینٹیکوسٹل ہلکے نے چونی ہوئی ہے نحمت وہ ہے تو غیر زبانے بولنا غیر زبانے بولنا مقدس پول اس خط میں اس بات پر زور دے رہے ہیں اور اصل میں پول بات یہ کر رہے ہیں کہ جو روح کی نحمتیں ہیں نو نحمتیں ہیں پھر وہ محبت کی بات کرتا ہے وہ کہہ یہ رہا ہے روح کی نحمتیں جو ہیں وہ جھوڑی ہوئی ہیں مسیح میں محبت کے ساتھ پھر چودمے باب میں پول کہتا ہے کہ غیر زبانے بولو نحمتوں کی عارضو کرو بے گانہ زبانوں میں دعا کرو اور پول کہتا ہے میں تم سب سے زیادہ بول سکتا ہوں بے گانہ زبان غیر زبان جس کو ہم کہتے ہیں اور پول جب چرچ کو تعلیم دے رہا ہے پول یہ کہہ رہا ہے روح میں دعا کرتے رہو افسس چرچ کو اور پینٹیکوسٹر جو ایک ٹپیکل روائیتی ایک بنائی ہوئی جو تفسیر ہے اس آئیت اس فریز کی وہ یہ ہے ٹنگز میں پریئر کرنا غیر زبانے بولنا لیکن یہاں پر جو پول کہہ رہا ہے وہ غیر زبانوں ایک 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 ذریعہ ہیں کونیکٹ کرنے کا سپیرٹ عالم کے ساتھ ایک ایک ذریعہ ہے صرف ایک غیر زبانوں میں دعا کرنا حتمی نہیں ہے کہ آپ سپیرٹ میں دعا کر رہے ہیں غیر زبانے بولنے والا اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ گروہ میں نہیں ہے وہ غیر زبانے نحمت ہیں اور نحمت سیز نہیں ہوتی جو خدا ایک دفعہ چیز دے دیتا ہے خدا پھر اس کو واپس نہیں لیتا لیکن ان میں جو فلو لائف ہوتی ہے وہ سیز ضرور ہو جاتی ہے وہ رک جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور غیر زبانوں میں جو لائف ہوتی ہے ایک بلیور جو کمپرمائز کرتا ہے حالات کے ساتھ گٹنے ٹیکتا ہے گناہ کو سجدہ کرتا ہے اپنے 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 لیے راستے بنانے کے لیے اگر اس کے پاس غیر زبانے بولنے کی نحمت ہے تو وہ نحمت ضرور ہے لیکن اس میں لائف نہیں ہے ایکسیس نہیں ہے سپیرٹ رالم میں وہ زبانے اسے داخل نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ریاکاری کی زندگی بسر کر رہا ہے شخص غیر زبانے ایک ایک نشان ہے صرف ایک روح میں دعا کرنے کا صرف ایک حتمی نہیں ہے الٹی میٹم نہیں ہے غیر زبانے دیپ سبجیک ہے پینٹیکوسٹر ہلکے کا جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں لیکن مس انڈرسٹوڈ ہے غیر زبانوں کو ہم نے سمجھا نہیں ہے غیر زبانے کیا ہیں ان کی اہمیت کیا ہے چرچ میں امپورٹنس کیا ہے غیر زبانوں کی پہلی بات جب ہم ٹنگز میں پریئر کرتے ہیں ہم روح میں دعا کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف ایک نشان ہے دوسری بات جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں تو اس کا ایجٹیو کیا ہے اس کے فائدے کیا ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے پری ان سپیرٹ پہلا فائدہ یہ ہے جب آپ روح میں دعا کریں گے ہولی سپیرٹ آپ کی سندگی پر سے خوف کی سپیرٹ کو دور کرے گا خوف کی سپیرٹ ہولی سپیرٹ ٹرائی آؤٹ خوف 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 کیا ہے فیئر کیا ہے فیئر کا ترجمہ عبرانی بائیول میں اس کا ترجمہ دہشت ہوا ہے دہشت دہشت کیا ہے کیا ہے خوف جس کو ڈر کہتے ہیں یہ ڈر ہے کیا ڈر یا خوف یا دہشت یہ یہ پہلی بات جو خوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے جو مجودہ حالات ہوتے ہیں ان سے پیدا ہوتا ہے مجودہ حالات سے خوف ہمیشہ مجودہ حالات سے پیدا ہوتا ہے آپ کوئی بھی بات مستقبل کی کریں شاید وہ بندہ اس بات کو سن کے نہ ڈر جب آپ مجودہ حالت کی بات کریں گے تو شاید بندہ ڈر جائے جولیت چالیس دن اور چالیس رات نکلتا آتا اور وہ بولتا اور کلام کہتا ہے اسرائیلیوں کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیراثان ہو جاتے اور کلام میں لکھا وہ نہائیت ڈر جاتے نہائیت ڈر جاتے جولیت کو دیکھ کر جو کرنٹ سرکمسٹانس ہوتے مجودہ حالات ہوتے ان سے خوف پیدا ہوتا ہے اگر آپ اپنے ملک کی جو مجودہ حالت ہے اس کی سٹڈی کریں گے آپ کو مہنگائی ڈرائے گی آپ کو مذہبی انتشار ڈرائے گا کیونکہ آپ مذہبی طور پر کسی سے بات نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ جو مجودہ حالات ہیں یہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ ہم کیا کر سکیں ہم کسی سے مذہبی طور پر بات کر سکیں اگر آپ سیاست کی بات کریں پاکستان میں خاص کر کے پاکستان کے اندر سیاسی حالات اس قدر ڈیمائز کا شکار ہیں مردہ ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ سیٹنٹی سے آپ کسی بھی یقین دہانی سے نہیں کہہ سکتے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں اور جو کرنٹ سیچویشن ہوتی مجودہ حالات ان سے خوف پیدا ہوتا ہے خوف پیدا ہوتا ہے مجودہ حالات سے خوف پیدا ہوتا ہے نکامی کا خوف کسی تعلق کا فیل ہو جانا نکام ہو جانا خدا کہہ رہا ہے کسی تعلق سے باہر نکلا لیکن جھوٹے رہنا پریے کرتے رہنا دعا کرتے رہنا خوف پیدا کرے گا آپ کی زندگی کے اندر کرنٹ جو کچھ مجودہ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اگر وہ الائن نہیں کرتا خدا کے کلام کی دوری کے ساتھ کی پیمائش کے ساتھ اگر وہ بات آپ کی زندگی میں آپ کی آپ کی لائف میں اگر خدا کے کلام کا جو سہول ہے اس کے ساتھ اس کی پیمائش نہیں ہو رہی تو آپ خوف زیادہ ہو جائیں گے آپ دھر جائیں گے آپ آپ کے اوپر خوف چھا جائے گا اور مجودہ جو حالات ہوتے ہیں یہ خوف پیدا کرتے ہیں اور جب ہم ان سپیرٹ دعا کرتے ہیں روح میں تو روح کرنٹ جو مجودہ حالات ہوتے ہیں یہ خوف پیدا کرتے ہیں اگر آپ مجودہ حالات میں خوف کا مقابلہ نہیں کریں گے تو ایک کیس سٹڈی ہے پیدیش کی کتاب انیش میں باب میں اگر آپ اس چپٹر کو پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ایک کہانی ملے گی اور وہ کہانی یہ ہے کونسا تھا صدوم اور امورہ سے کونسا خاندہ نکلا تھا آواز کیوں نہیں آرہی صدوم اور امورہ سے کون نکلے تھے کون کون نکلے تھے لوت اور اس کی فیملی جب نکل رہے تھے اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کلام کہتا ہے وہ کیا بن گئی کھمبا بن گئی ستون بن گئی نمکہ تو جب کہانی آگے پڑتی ہے تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ لوت اور اس کی دو بیٹھی رہ گئی تھی انہوں نے دیکھا کہ جس علاقے میں ہم آگئے ہمیں مار دیں گے یا وہ ہم سے ایسا سلوک کریں گے جو انسانوں کے ساتھ سلوک روانہ ہی ہے تو کلام کہتا ہے وہ در گئے وہ کیا ہوئے در گئے خوف خوف پریزنٹ جو مجودہ حالت تھی اس میں کیا آگیا اس میں کیا آگیا اس میں کیا آگیا اس میں کیا آگیا کیا آگیا خوف آگیا خوف ڈر آگیا اور اس ڈر نے کیا کیا پہلی بات ڈر ہمیشہ آپ کو آپ کو چھپاتا ہے یہ یہ ایک ایک غار میں چھپ گئے ہمیشہ خوف منفی نیگٹیو وہ خوف جو خدا کی طرف سے نہیں ہے وہ ہمیشہ آپ کو کیا کرے گا آپ کو پناہ گا ڈونڈ پر مجبور کرے گا اور انہوں نے جو پناہ گا ڈونڈی وہ کون سی تھی وہ ایک غار تھی وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور دوسری بات کیا ہوئی جب خوف ہوتا نا کرنٹ ریلیشنشپ میں مجودہ حالات میں آپ کے جب خوف ہوگا پہلی بات وائبل مقدس خدا کا کلام کیا کہتا ہے اس کی بیٹیوں نے اسے میں پلائی اور انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں کوئی مرد نہیں ہے جو دستور کے مطابق ہم سے شادی کرے تو ہم کیا کرتی ہیں ہم یہ کریں گی ہم یہ کریں گی کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ ریلیشن قائم کریں گی یاد رکھ یہ مجودہ حالات میں خوف جو ہوتا ہے وہ آپ کو نہ صرف غاروں میں بند کرتا ہے بلکہ ان لائکلی ریلیشن شپس کا آپ کو غلام بنا دیتا ہے ایسے رشتے آپ ان میں ان کر جاتے ہیں جو آپ کے لئے نہیں ہیں جو خدا نے اور ڈین نے کی مسا نہیں کی آپ کے لئے نہیں ہیں وہ تعلقات آپ کے لئے نہیں ہیں جن میں وقت سے پہلے پہل ہیں وقت سے پہلے جن میں کوشش کی جاتی ہے وقت سے پہلے جن میں جسم کا استعمال کیا جائے وہ ڈیمنز کی طرف سے بیجا ہوا ریلیشن شپس ہے وہ خدا نے نہیں بیچا خدا نے نہیں بیچا وہ تعلق ترے لئے کیوں کیونکہ وہ دیمانک ہے وہ مجھوطہ حالات کے خوف سے وہ کمپرمائز ریلیشن شپ ہے آمین مجھے لگ رہا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں پہ وہاں پر ایسا ریلیشن شپ قائم ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا آج بہت سی شادیاں ایسی ہو رہی ہیں آج بہت سے لوگ بہت سے لوگ ہیں ایسے تعلقات میں گس رہے جو ان کے لئے اڑین نہیں ہیں جو ان کے لئے نہیں ہیں یہ خوف ہے یہ خوف ہے خوف 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 کیا 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 کریے پادری سب دو انہوں کی پتا ہوئے حالاتی بڑے خراب نے اسی بچے پکھے مارنے نے ایسے کہتے ہیں لوگ اور آن آن لائکلی دی گئی تجھے قدرت محبت اور تربیت کی روح دی گئی ہے قدرت تربیت اور محبت کی روح دی گئی ہے Unlikely relationships قائم ہوئے ایسے تعلقات بنائیں اس غار میں جو 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 ordained نہیں تھے Father's Day ہے آج اور Father's Day کا سب سے مایوس کن میسیج یہ ہے کہ بیٹیوں نے باپ کے ساتھ relationship بنا لیا Father's Day پھر کیا ہوا دو بیٹے پیدا ہوئے دو governments پیدا ہوئیں دو سیاستیں پیدا ہوئیں دو قومیں پیدا ہوئیں جو idol worshipers تھی جو buddh پرست تھی اب آپ دیکھ رہے ہیں خوف کرتا کیا ہے what the fear does خوف کیا کرتا ہے خوف کیا کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ خوف کیا کرتا ہے خوف خطرناک ہے خدا کی طرف سے نہیں ہے خدا کی طرف سے جو نہیں ہے پھر خوف کرتا کیا ہے پہلے نمبر پر خوف کرنٹ جو مجودہ حالات ہوتے ہیں ان سے پیدا ہوتے ہیں پھر خوف میں فرض کرتا ہے خوف فرض کرتا ہے آپ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا آپ نہیں کر سکتے خوف پچرز ڈراؤ کرے گا اور خوف کیا کہے گا خوف کہے گا یہ آپ سے نہیں ہو سکتا جب بارہ جواسیس کہاں پر گئے ملک کنان کی جاسوسی کرنے موسیٰ نے بارہ لیڈرز بیجے انفلونس سے برے ہوئے لوگ مشہور لوگ چوبیس لاکھ لوگوں میں سے بارہ بندے چنے ہیں موسیٰ نے اور وہ بارہ بندے عام نہیں تھے اور جب وہ واپس آئے تو دس نے رپورٹ دی کہ ہم فتح نہیں کر سکتے ان کو ہم تو ٹڈڈے ہیں اپنی ہی نظر میں گراس اوپر سے ہم لیکن دو لوگوں نے کیا کہا اگر خدا راضی رہا اگر خدا راضی رہا اگر خدا راضی رہا ہم تصرف کریں گے ہم ان پر اٹیک کریں گے اور ہم کیا کریں گے ہم اسے فتح کریں گے یہ ہے پاور جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں تو آپ خوف پر خالب آتے ہیں داست تین اس کو میں اگلے سنڈے پھر جاری رکھوں گا اسی بات کو پرینگ ان سپیرٹ دوسری بات جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں پہلی بات ہم نے کہی کہ روح میں جب ہم ٹنگز بولتے ہیں تو اٹس ایس میں دعا کرتے ہیں تو خوف کو شکشت ہوتی ہے خوف کو تو اہم بات یہ والی جو اب میں کرنے لگا ہوں یہ بڑی اہم بات ہے اس کے بغیر اس کے بغیر اس کے بغیر ایک ایماندار کی زندگی پھالدار نہیں ہو سکتی اس کے بغیر جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں تو روح القدس کیا کرتا ہے یسو مسیح کی خداوندیت کا دروازہ کھولتا ہے یسو کی خداوندیت کا یسو مسیح جو ہے وہ صرف سیویر نہیں ہے وہ ایک نجات دہندہ نہیں ہے جس نے آپ کے لئے نجات کا بندبست کیا اور آپ کو آگے بیج دیا جو کرشن فیت ہے مسیحی ایمان ہے اس میں جو اٹانمنٹ دینے والا شخص ہے وہ صرف ہمارا کفارہ ہی دینے والا نہیں ہے اس نے ہمیں پکڑ کر کسی ایک جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ نہیں رکھ دیا بلکہ اس نے کفارہ دینے کے بعد ایمانداروں کی زندگیوں پر اس کا جو کنٹرول ہے اس کا جو کنٹرول ہے یسو کا یسو مسیح کا کنٹرول جب ایماندار روح میں دعا کرتے ہیں تو ہولی سپیرت کیا کرتا ہے ان کے لئے دروازہ کھولتا ہے ان کی زندگی پر یسو مسیح کا ہتمی اختیار ہوتا ہے ختمی پھر آپ کی مرضی اور آپ کی دلچسپیاں آپ کی نہیں رہتی پھر آپ خدا کی مرضی کے مرکز میں آ جاتے ہیں یہی بات مقدسہ مریم نے کہی میں بندی ہوں خداوند کی میرے لئے تیرے کال کے موافق ہو جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں تو مسیح کی لارڈ شپ کا اس کے خدا ہونے کا خداوند ہونے کا دروازہ کھل جاتا ہے پھر مقدس پول کہتا ہے پولوس رسول کو تو آپ سب جانتے ہیں اس نے رومیو کے نام جب خط رکھا پہلے باپ کی پہلی آیت میں اس نے کہا میں مسیح کا بندہ ہوں میں مسیح کا کیا ہوں بندہ ہوں ڈولوس ورڈ ہے وہاں پر اور جو لفظ پول نے گریک میں استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ذر خرید غلام میں ایسا غلام ہو جسے یسو نے اپنے بلڈ سے خریدا ہے اس لیے اب میرا انٹرسٹ کوئی میرا انٹرسٹ نہیں رہا میری دلچسپی اب کوئی میری دلچسپی نہیں